پھر جب انہوں نے سٹارٹ کر لیا وہ یہ بتا رہے کہ دیکھو میں خود کر رہا ہوں پہلے میں خود کر رہا ہوں پھر تم لوگ بتا رہا ہوں تو اب انہوں نے استعمال کر یہ بہت اچھی چیز ہے بہت مطلب انہوں نے دکھایا ہے نا آواز نا کچھ ہے اسلام علیکم نمستے سریعکال امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں مہباب کا خیال کریں کیونکہ مہباب ہے تو سبھی خوش ہے میں ہوں دارک نازی میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم نمستے سریعکال کیسے آپ سب امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے مہباب کا خیال رکھیں بولیں گے بھی تو نہیں کیونکہ مہباب ہے تو سبھی خوش ہے ہم نہیں بھی بولیں گے تو آپ کو رکھنا پڑے گا تو گائز میرا سف ٹاپک یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم مہباب کو دیا کریں ضرور کیونکہ وہ آپ کے انتظار میں پورا دن رہتے ہیں سو گائز ہم ویٹیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بات کریں گے بہت ساری باتیں کیونکہ میرے پاس باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں تو اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے انٹریکشنز ویڈ اینڈ ڈی ٹی وی انڈیا نیتن گٹکری سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو نیتن گٹکری کا مجھے لگ رہا ہے گھر دکھایا جا رہا ہے گاڈین کی کھڑیاں بہت کچھ ان کے بارے میں بولنے کو ہے لیکن دیکھتے پہلے ویڈیو کو پھر بتاتے ہوں چلن بھی بہت ہے تو یہ اس میں تو گھومتے پھرتے ہی ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور ایک یہ ابھی نئی نئی آئی ہے مارکٹ میں نہیں اتری لیکن یہ اس کا ایک موڈل ہے آپ کی انووہ لیکن یہ فلیکس فیول پہ چلتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بیٹری تو ہی ہے لیکن یا آپ چاہیں تو پیٹرول پہ چلا لیں یا پھر آپ سو پرتشت ایتھنال پہ چلا لیں جو کی گننے سے بنتا ہے اور تمام چیزوں سے بنتا ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل چھوڑ کر کے کسی پر بھی چل سکتی ہیں یہ گاڑیاں جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ہائیڈروجن الیکٹریسٹی اور ایتھنال لیکن یہ پریکٹیکل کتنی ہے یہ سب سے بڑا سوال تو یہ سوال ہم پوچھیں گے خود منتری نتین گٹکری سے اور ان کے ساتھ تھوڑا گھومنے بھی جائیں گے ان گاڑیوں میں اور ان کا انبھاو جانیں گے کیونکہ ان تینوں گاڑیوں کو استعمال کرتے ہیں تو آئیے یہ سفر شروع کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ خود ہیں نتین گٹکری جی تھانکیو سو مچ نتین جی سامح دینے کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں میں جتنے لوگوں کو میں نے بتایا آج گاڑیوں کے بارے میں نتین گٹکری سے بات کریں گے تو ایک ایسا پوزیٹیو فیڈبیک آیا ہے کہ here is a man who has internalized the whole idea of alternative fuel تو یہ مجھے بہت اچھا لگا سن کر کے اور اکسر جب آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ایک اتنے deep sense of passion سے بات کرتے ہیں جو کہ بڑا اچھا لگتا ہے تھانکیو سو مچ سمیہ نکالنے کے لیے میرے خیال سے یہ آپ کی تین گاڑیاں ہیں جو یہاں کھڑی ہیں تو پہلے ہائیڈروجن والے میں ہم سیر کرنے جائیں گے اور لوگ آپ سے جاننا چاہیں گے کیسے یہ ایک alternative بن سکتا ہے for petrol and diesel تو یہ آپ عمومن چلتے ہیں اس میں ہاں یہ چلیں گے پر پہلے آپ کو ایک ورطمان ستیتی کو سمجھنا ہوگا ہمارے دیش میں fossil fuel کا 16 لاک کروڑ کا import ہے آپ سمجھئے کہ دیش کے economy سے 16 لاک کروڑ باہر جا رہے ہیں اگر یہ 16 لاک کروڑ اگر ہم نے بچا ہے اور ہمارے دیش میں alternative اور biofuel تیار ہوگی تو یہ 16 لاک کروڑ سے کتنے روزگار ملیں گے ہمارا import بچنے سے کتنا عارتھک فائدہ ہوگا اور میرا پیاس یہ کہ اس دیش کا کسان جو اند آتا ہے وہ ارجہ داتا بنے ابھی bitumen داتا بنے اور اس کے بعد ہوای اندھن بھی تیار کرنے والا بنے تو agriculture سیکٹر reform ہو جائے گا import substitute cost effective pollution for indigenous ایسا یہ mission ہے اور یہ ڈیش کی اکونامی کو اور آتمندیرور بھارت جو ہمارے پردان منتری جی کا سپنا ہے اس کو پورا کرنے والی بات ہے اور اب لوگوں کو وشواس آیا کہ ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے اور آپ تو چلائی رہے ہیں تو آئیئے ایک سیر کر لیں چھوٹی سی آئیے میں کوشش کرتے رہتا ہوں پردوشن کے درستری سے اور ایکونامی کے درستری سے میرائی کا نام ہوتا ہے بھوشش فیوچر تو یہ پورے ورل میں بھوشش ہے ہیڈروجن پھر کیمیکل انڈسٹری سٹیل انڈسٹری ریلوے انجین ہوای جہاز کرک بس کار یہ کوئیلا ہوگا کوئیل ہوگا آگلے بھوشش میں پورا ہیڈروجن پہ چلے گا اور اس میں آپ سمجھے ہیڈروجن تین چار پرکار کے پہلا ہیڈروجن ہے بلاک ہیڈروجن جو کوئیلے سے تیار ہوتا ہے دوسرا ہیڈروجن ہے جو براؤن ہیڈروجن جو پیٹرولیوم کے اس سے تیار ہوتا ہے اور تیسرا ہیڈروجن جو ہے وہ مہتوپنے ہے یہ میں آپ کو بتا ہیڈروجن پہلے پانی سے تیار ہوتا ہے اور بایو ماس جو کچھرا ہے اس سے تیار ہوتا ہے میتھین نکال کے اس سے ڈیروجن ہوتا ہے پرابلم یہ ہے ہمارے دیش میں پیٹرول ڈیزل ہی ایمپورٹ ہوتا ہے کرنے میں گرین ہیڈروجن نہیں ہے تو گرین ہیڈروجن کو سرکار نکال ہیڈروجن ہیڈروجن بنا کر 3000 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں اور ہم ہم پہلے نمبر کے مینیفیکچر رہے سب 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 ہیڈروجن بنتے ہیں تو ایک کلو ہیڈروجن کو بنانے کے لیے پچاس یونیٹ بجلی ہیڈروجن 83 روپیز ہیڈروجن ہیڈروجن ہو جائے گا تو یہ سستہ ہو جائے گا یہ کسرہ جیسے گاجیپور ہیڈروجن ہم نے سب کسرہ روڑ میں ڈال دیا ہیڈروجن اس کو سیگریگیٹ کر کے اسے گلاس میٹرل ریسائکل ہوگی میٹرل اور گلاس باہر نکلنے کے بعد آرگینک ویسٹ اس میں الگ نکال کر کے وہ بائیو ڈیجسٹر میں ڈال کے اس سے میتھین منا کر ہم ایڈروجن بڑھائیں درشکوں کو بتا دوں ویسٹ ویلت کی بات آپ نتین گھٹکری جی کے موہ سے ہمیشہ سنیں گے کچھرے میں سے آپ کیسے دھن نکال لیں یا کمفرڈیبل گاڑی یہ آواز ہوتا ہے دھوا ہے پانی ہے اور کوالیٹی بھائیو کتنا ٹائم سے چلائے کلومیٹر پر آور کے سپلٹ کھر وہ تو جانی سکتی کیونکہ نتین گھٹکری جی نے نیم بنا دیا ہے کہ ایک سو بیس سے اگر گاڑی جائے گی تو اس میں ٹون آواز آنے لگے گی لیکن انکریڈیبیلی قویٹ ماننا تو بڑی آواز نہیں آرہی دھوا نہیں آرہا کبھی بند نہیں پڑتی یہ بھائیوش ہے اس کا کارن پانی سے ایڈروجن نکھلے گا جس سویویج وارٹر ٹویلیٹ کا پانی ہے اور وہ کئی تبی یمونہ میں جا رہا میں ساتھ سال پہلے ہمارا ٹویلیٹ کا گندہ پانی بیچتے ہیں بیچنے کے شروعات کی آج 300 کروڑ ملے میں یہ مانتا ہوں کہ سوچھا بھارت ابھیان جواب چلاتے ہیں ہر بار جی تو میں اکثر بات یہی کہتا ہوں کہ آپ ویسٹ میں ویلو کریٹ کرو کریک اور کچھرے پانی 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 سے ہمارے دیش کو آتما نیربر بنے گا روش گا نیرمان ہوں گے اور اب تکنولوجی بھی آرہی ہے دکھتے ہیں شروعات میں پرابلیم آتے پر دیر دیر الیکٹک آیا جی لوگوں نے مجھے بہت مار پوچھا گی رستے بند پڑی گا کسی کی بن بڑی بڑی یہ تھوڑا سامن لگے گا ایک انہیویشن کہلیجے یہ لوگوں کے مند میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ پیٹرول تو میں جا کر پم سے بہر سکتا ہوں ایک انفرس سکتر ایوی کا بھی تیار ہوتا دکھ رہا ہے اس دیش میں کیا جگہا جگہا چارج کر سکتے ہیں ہائیڈروجن کہاں سے ملے گا دیکھو ایوی کے بارے میں آپ کو بات بتا دلی مومبے کلکتہ چین میں ڈالتے اس میں اپنے دین کیا تھا ایک سکوٹر والا دن بر میں 24 سے 26 میٹر سکوٹر چالاتا اور کالا والا 50 60 km ہمارے ہاں ہر گاڑی 200 سے 400 km تک چارج پو جانا ہے 300 400 km جانا ہے تو ہم نے 670 جگہ پر روڈ سی امنیٹیز بھول رہے ہیں وہاں چارجن سٹیشن کر رہے ہیں تو وہاں چارجن لوگ چائی پانی ناشتہ کرتے وہاں چارجن کر لیں لیکن گھڑکری جیسے یہ گاڑی ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ تو اندر بیٹھ کر کے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ مطلب سوپر لگجوریس کار بھینکر شانت ہے سب کچھ ہے لیکن دو تین چیزیں ایک عام آدمی کے من میں آئیں گی اور یہ ہے کہ یہ گاڑی میں خرید سکتا ہوں دوسری چیز خرید لوں گا تو مجھے یہ ہائیڈروجن کہاں سے ملے گا کتنے میں ملے گا دو چیزوں کا اب اپنے پاس اب اس کو پرابلم سول کر رہا ہوگا یہ کیسے جیسے ہنڈا پہلے کے آمیلیٹ پہلے آلی کہاں اب 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 ہمارے پاس یہ ہی نہیں ہے ہیڈروجن کی گاڑی نہیں تو ہیڈروجن بھرنے کی ورس تک آس ہوگی ایک آس سال میں اس کے بہت اچھے پرنام آئیں گے جی جناب پچھلی ہم نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں جہاز اوپر سے گزرتے ہیں اور فیول پچاس ہزار لیٹر فیول لے کے گزرتے ہیں تو انہیں آدھا فیول لے کے گزر چاہیے اور آدھا فیول کے لیے وہ نیچے اتریں دوبارہ سے فیول ڈلوائیں اور پھر وہ دوسرے کنٹریز میں جائیں اور پچاس ہزار فیول کے بجائے آدھا فیول لے کے جائیں گے تو سامان رکھ لیں گے جہاں اتریں گے اس علاقے کو بینیفیٹ ہوگا یہ بھی انہی کی سوچ تھی خان سر سمجھا رہے نیتن گٹکری جی بہت دور کا سوچ تے بہت آگے کا سوچ تے اچھ یہ وہ شخص تھے جو بی جے پی پی دیواروں پہ پوسٹر لگاتے تھے آج ہائیوے منسٹر ہے لیکن کسی زمانے میں پارٹی پوسٹر لگاتے دیواروں پہ پھر انہی ترقی کرتے آج یہ یہ وہ شخصیت نیتن گٹکری جی بتاتے ہیں کہ سامنے جو کانگریس پارٹی دوسری پارٹی آم آدمی پارٹی جتنی بھی پارٹی ہیں وہ سب ان کی عزت کرتے ہیں کہ ان جیسا بندہ کوئی نہیں دشمن بھی تو بہت سوچتے بہت سوچتے بہت ہی آئیڈیاز ہیں ان کے پاس سوچتے تو ہر کوئی ہے لیکن منسٹر ہے نا منسٹر ریل پر بندہ آگر سوچ رکھے کچھ کر بھی سکتا تو یہ والی جو انہوں نے بات یہ جو ان کے گھر کے اندار آج انٹرویو ہو رہے اور ان کی گاڑی پر انکر سفر کر رہے یہ بتا رہے تو باقی تھا گاڑی کے اندر کوئی آواز نہیں کچھ بھی نہیں ہائیڈروجن فیول فلیکس فیول کے حوالے سے گاڑی ہیں اب ایشو یہ ہے کہ نہ تو اس طرح کی گاڑی ہے لیکن بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دس سال بیس سال بعد ہمارے آنے والی نسلے اس چیز کو استعمال کریں ہم ہمارا کام ہوتا ہے شور کرنا ہمارا کام ہوتا ہے لوگوں کو بتانا ویر کرنا آج آہستہ 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 آنے والا وقت اس چیز پہ آئے گا اور سب سے اچھی چیز ہے کہ پیٹول کی وجہ سے جو پولوشن ہو رہا ہے آلودگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیماریوں ہوتی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گی نیتن کھٹکری جی کے بارے میں جو آج آپ کو پتا چلا آج ایسے تو بہت اچھی ان کی سوچ ہے میں وہی دیکھ رہی تھی کہ میں نے کہا زبلتر سنکالا ہے کہ اب چلو ابھی لوگ نہیں دیکھ رہے نا تو ایسا ایسا تک لوگ کی سمجھ میں آگا بھی کسی کو یقین بھی نہیں رہا ہو جیسے کہ انہوں نے بولا کہ ابھی کوئی استعمال ہی نہیں کر رہا ہے تو آپ بنانے سٹارٹ کریں گے تو پھر جب انہوں نے سٹارٹ کر لیا وہ یہ بتا رہے کہ دیکھو میں خود کر رہا ہوں پہلے میں خود کر رہا ہوں پھر تم لوگوں کو بتا رہا ہوں تو اب انہوں نے استعمال کر یہ بہت اچھی چیز ہے بہت مطلب انہوں نے دکھایا ہے نا آواز یا کچھ ہے تو ایک فائدہ ہی ہے لوگوں کو اور سب سے اچھی چیز کسان والی جو پھرکل ان کے لیے بچارے کسانوں کے لیے تو کوئی سوچتا ہوں اور انہوں نے سوچتا ہوں بہت اچھی بات ہے یہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور ایسی یونک چیزیں یہ بناتے رہے لوگوں کے لیے راکہ آسانی رہے سب کو میں اکسر دعا کرتا ہوں یا اکسر سوچتا ہوں کہ کاش اس انتر اس طرح کے دوچار منسٹرز کو میں جانتا ہوں ایش جے شنکر جی ہیں یہ ہے ایش نوی جی ہیں وہ اور زیادہ ویجنری شخصیت ہیں میں کہتا ہوں ایک آدھا شخص بھی اگر ہمارے ملک میں اس طرح آ جاتا نا یقین کر ہے ہمارے ملک کی کائی پلٹ جاتی ہے ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے تھے سب سے مین چیز ہے عام گھروں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں کسان پریواروں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں آج ہی جو حکومت کر رہے نا یہ کروڑپتی لوگ نہیں ہیں یہ منسٹرز کے بچے نہیں ہیں یہ عام لوگ نکل کے آج وہاں کا حکومت چلا رہے اس وجہ سے آج ان کا ملک ترقی کر رہے اور ان کا مقصد پوری زندگی انہوں نے اسی کام میں ہر انٹرویو میں ان کا یہ ہوتا ہے کسان ارجا داتا بنے ارجا ارجا اینرجی پہلے کسانوں کو کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے ان داتا ان مطلب اناج تو کسان اناج اگانے والا ہے تو یہ کہتا ہے کسان کو میں نے ارجا داتا بنانے یعنی کہ وہ ارجا بھی ہوگائے گا تاکہ اس کے گھر میں چار پیسے زیادہ آئیں ہمیں بہار سے ڈالر لے کے سعودیہ سے اس سے پیٹرول نہ خریدنا پڑے یہ ان کی سوچ ہے بہت ہی بڑی شخص سوچ ہے سلام ان کو یہ شخص کو کہ یہ بہت اچھا سوچ رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے لوگ نہیں کسانوں کے لیے کسانوں کے لیے عوام کے لیے بہت اچھا سوچ رہے ہیں تو بہت زبردش لگا دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے لاب پیس